اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پلانٹ کی قید کے بارے میں ہے میرا یہ پلانٹ جو ہے اس کے اوپر مجھے بہت زیادہ چونٹیاں نظر آئی ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے اس میں فلاورنگ بھی نہیں ہو رہی تھی اگر آپ کا کوئی پلانٹ جو فلاورنگ پلانٹ بھی ہے اس میں برس لگ رہے ہیں لیکن فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے اگر فلاورنگ ہو رہی ہے تو بہت کم ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہیں وہ کچھ مرجھا رہے ہیں یا زیادہ گر رہے ہیں تو آپ کو ضرور چیک کرنے کی ضرورت ہے میں نے جب اس پلانٹ کو چیک کیا تو مجھے ایک تو اس پر چونٹیاں بہت زیادہ نظر آئیں دوسرے اس کے اوپر ملی بکس جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ نظر ہے اب اس کے لیے کرنا ہمیں کیا ہے پہلے میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ اس میں میں نے ایک ہوم ایڈ سپری جو ہے بنایا تھا اور اس سے میں نے اپنا پلانٹ جو ہے وہ بچایا تھا ملی بکس سے آج میں آپ سے ایک ارگینک سپری جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے پلانٹ کو بچانے کی کوشش کروں گی اس سب سے پہلے تو میں نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کے برٹس وغیرہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں یا لیف ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کو میں ریموو کرتا ہوں گی اس کے بعد یہ آپ دیکھنے ہیں کتنے زیادہ اس کے اوپر جو ہے یہ ملی بکس نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے سپری جو ہے اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہاف کیجی ہم نے ویٹر لینا ہے اور اس پانی کے اندر ہم نے چند کترے جو ہیں اورگینک سپری جو ہے وہ اس کے یوز کرنی ہے بہتر ہو گا کہ گلفز پہن کے اس کو استعمال کریں کیونکہ ہاتھ پہ لگنے کی صورت پہ انجل میں ایڈیشن ہو جاتی ہے چند کترے ہیں اس میں پانچ سے سات کترے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کیونکہ اس پلانٹ کے اوپر کافی زیادہ اٹیک ملی بکس کا ہوا ہے کافی زیادہ ملی بکس نظر آ رہی ہیں سپریٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اب اس پانی کو میں اچھے سے شیپ کروں گی اور اس کے بعد اس کو پلانٹ پہ اپلائی کروں گی جب آپ جب ہی سپریٹ کریں تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے لیے آپ شام کا وقت تک یوز کریں تو بہترین رہے گا کیونکہ دن کے ٹائم جب آپ کو ہی سپریٹ یوز کرتے ہیں خاص طور پر اکر کیمیکل سپریٹ ہے تو اس کا پلانٹ کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ دھوپ کی روشنی دھوپ کی تیزی کی وجہ سے آپ کا پلانٹ جو ہے وہ بن بھی ہو سکتا ہے میرا ایک پلانٹ اسی طریقے سے ختم بھی ہوا اور یہ دوسری ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ سپریٹ کر رہے ہیں تو ہوا کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے آپ سے اپوزٹ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ سپریٹ کریں گے اور ہوا کا رخ آپ کی طرف ہوگا تو سپریٹ جو ہے اس کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ کے اوپر بھی آئیں گے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں لیف کے نیچے تک اچھی ذرا سپریٹ کریں کیونکہ زیادہ تر جو انسیکٹس کر رہا ہوتے ہیں وہ لیف کے نیچے ہوتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے پلانٹ کا چیزے ٹریٹمنٹ کر سکیں گے آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن لے کر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ